آج عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں ایک بڑا عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے اور عدالت نے ایک بار پھر عمران خان کی سسٹم میں واپسی کا راستہ کھول دیا ہے لاہر ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے بہتر عراقین کے لیے قومی اسمبلی میں واپسی کی راہ ہموار کر دی ہے آج لاہر ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے پی ٹی آئی کے بہتر عراقین قومی اسمبلی کے استیفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ سپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے عراقین کے استیفوں کی منظوری کا نوڈیفکیشن قلد ام قرار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ عدالت نے ان تمام عراقین کو اپنے استیفے واپس لینے کے لیے قومی اسمبلی کے سپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے اور اسپیکر کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام میمبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کریں لہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد شاہ محمود قریشی، فواد چودری، حمد ازر، شفقت محمود، ریاض فتیانس حبیت پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں کی قومی اسمبلی میں واپسی گراہ ہموار ہو گئی ہے جبکہ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وقی علی زفر نے کہا کہ تحریک انصاف کے امین ایز سپیکر کے سامنے پیش ہو کر اپنے استیفے واپس لے لیں گے یعنی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پہلے خود استیفے دیے اور خود ہی استیفوں کی منظوری کے لیے عدالتوں سے روجو کیا اور پھر جب استیفے منظور ہو گئے تو عدالتوں میں جا کر یہ استعداد کی کہ برائے مہربانی اسپیکر کی طرف سے ہمارے استیفے منظور کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے اور آج عدالت نے پنجاب کی بہتر قومی اسمبلی کی سیٹوں کی حد تک اسپیکر اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے کر تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپسی کا راستہ فراہم کر دیا ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ عمران خان اپنی جماعت سمیت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کے طور پر قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بن کر آئندہ الیکشنز کے لیے نگران سیٹ اپ میں کردار ادا کر سکتے ہیں مگر کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوراں بعد تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے یا پھر اسپیکر کے پاس اب بھی ان کی واپسی روکنے کا راستہ موجود ہے بات کریں گے بلڈایت کے سربراہ احمد بلال مبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال مبوب صاحب بہت شکریہ ہمیں شبہ جوائن کرنے کے لیے اور صاحب کیا بڑا کلیر ہے کہ اب راستہ کھل گیا اور تحریک انصاف کی واپسی ہوگی یا قانون اجازت دیتا ہے اسپیکر کو کہ ابھی اور اس کو ڈیلے کر دے جس طرح کے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا ہے بہت شکریہ آئی شعظیب صاحب دیکھیں ہماری تو خواہش یہ تھی کہ اسمبلی سے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے یہ باقی رہنمار کوئی بھی ایم اینے استیفہ نہ دیتے اور موجود رہتے اور ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے لیکن جب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور استیفہ سپیکر صاحب نے منظور کر لیا ہے اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی بھی کر لیا ہے تو میں یہ رولز پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے اندر استیفہوں کو واپس لینے کی کوئی پرویجن نظر نہیں آتی وہ ایک طفعہ منظور ہو گئے اور نوٹیفائی ہو گئے تو اب وہ ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اور اس بارے میں منظوری کے بارے میں جو حتمی چیز ہے وہ سپیکر صاحب کا فیصلہ ہے جو رولز ہیں وہ سپیکر صاحب کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اتمنان کرنا ہے کہ کیا یہ استیفہ جینون ہے اور یہ استیفہ کسی دباؤ کے بغیر ہیں جب وہ اپنا اتمنان کر لیں تو اس کے بعد وہ استیفہ منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیں تو پھر وہ حتمی ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے عدالت نے یہ فیصلہ کر کے اور پھر ہدایت کی ہے سپیکر صاحب کو میرے خیال میں عدالت عالیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سپیکر صاحب کو ہدایت جاری کریں کیونکہ یہ برانچز ہیں حکومت کی تین مقرنہ اور عدلیہ اور انتظامیہ تو اس طرح کی ہدایت کمز کا مقرنہ کو جاری کرنا تو بالکل ہی غیر مناسب لگتا ہے وہ ان کے طرف ریفر بیک کر سکتے تھے اور وہ ریفر بیک اگر انہوں نے کیا ہے تو حت بھی میرے خیال میں فیصلہ یہ سپیکر صاحب کا ہی ہوگا کہ کیا وہ اس کو اپنے فیصلے کو نظر سانی کرنا چاہتے ہیں اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ان کا فیصلہ آخری ہے میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں قانونی طور پر یہ اب ایک اور نیا ایک دونوں کے درمیان جو کنفرنٹیشن ہے دونوں اداروں کے درمیان جو قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کے درمیان چل رہی ہے وہ اب میرے خیال میں اسی کا ایک ایکسٹینشن ہوگا کہ ہائی کورٹ اور قومی اسمبلی کے درمیان بھی یہ مزید پولرائیزیشن بڑھے گی کیا عدالت ظاہرے جب حکامات آتے ہیں پھر حکامات پر جب عمل نہیں ہوتا تو عدالت کنٹیمٹ آف کورٹ کے لیے بھی آگے بڑھ سکتی ہے بگر ظاہرے یہاں پر سپیکر کا معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سپیکر کے خلاف عدالت آگے بڑھے اگر ان کے حکامات پر عمل نہیں ہوتا میرے خیال میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کسی کو بھی یہ اداروں کی خود مختاری کا معاملہ ہے پہلے بھی بہت خرابی ہوئی ہے جب ہم اداروں کے اندر انکروچ کرتے ہیں یہ ادارہ دوسرے ادارے میں جا کے کس طرح سے فیصلہ کر سکتا ہے جبکہ اس کے رولز کانسیچوشن قوانین یہ سارے اس بات کو گیرنٹی کرتے ہیں کہ یہ آٹانومی ہے قومی اسمبلی کو اور اس کے سپیکر کو اور اس کے سپیکر کو سواب دید آسل ہے تو ایسے میں جگر آپ بداخلت کریں گے ابھی تو خیر اگر چاہے تو قومی اسمبلی کے پاس ایک اپیل کا راستہ بھی موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرے شاید وہ نہ کرے موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر لیکن یہ سپیکر صاحب کی جو میری دانست میں فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے اور عدالت کو اس کے اندر مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے جہاں تک میں نے سنایا ہے انہوں نے ابھی بھی یہ معاملہ سپیکر صاحب کو ریفر کیا ہے اگرچہ الفاظ انسٹرکشن کے ہیں ڈائریکشن کے ہیں لیکن یہ فیصلہ میرے خیال میں آخری سپیکر صاحب کے ہوگا موسیقی